وزیر علی علیہ مین گنڈاپور کی چھوٹی ہو گئیں اہم کیس میں نہ اہی گورنر راج کی تیاری لڑائی شدید ہو گئی گنڈاپور کو وزیر علیہ کے عدے سے ہٹانے کی تیاری کون سے کیس میں نہ اہی ہوگی خیبر پختنخواہ میں گورنر راج کی آوازیں اٹھنے لگی آنے والے دنوں میں مزید سختی ہوگی حلیمہ خان نے امران خان کو مارنے کا الزام کیوں لگایا سینئر صحافی نے تہلکہ خیز خبریں دے دی دو روز منظر سے غائب رہنے کے بعد وزیر علیہ کے پی علیہ مین گنڈاپور دوبارہ سامنے آ گئے اور آتے ہی انہوں نے پھر جوشیلہ خطاب کر کے سیاسی پارہ مزید ہائی کر دیا انکر پرسن منیف فاروق کے مطابق علیہ مین گنڈاپور کو اندازہ ہو گیا ہے کہ امران خان کے بعد اب ان کی باری ہے اور وہ زیادہ دیر اہدے پر براجمان نہیں رہ سکیں گے انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران علیہ مین کو شدید سختی کا سامنا کرنا پڑا اور کل کی ان کی تقریر اس ہی کا شخصانہ تھی ان کا غصہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید پریشان ہے منیف فاروق کے مطابق علیہ مین گنڈاپور کو شاید ان کی پارٹی اور اپنے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر ایسے ہی خاموش رہے تو پھر بدنامی ہوگی اور اسی کے لیے انہوں نے ایک بار پھر سے دھوا دار خطاب کر کے سیدھی لڑائی کا راستہ کھول دیا ہے کہ ٹھیک ہے اب لڑائی ہے تو لڑائی سہی لیکن اس کا نقصان بھی ان کو ہی ہوگا کیونکہ گنڈاپور اب مزید عہدے پر رہتے نظر نہیں آ رہے منیف فاروق کے مطابق کی پی میں اداروں کے خلاف قراردہ پاس کرکی ایک اور محاذ بولا گیا اب گنڈاپور کو آدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ پلان اس لیے بھی مشکل ہے کہ کی پی میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اور ان کو ہٹانا مشکل ہے لیکن ایک اور مسئلہ وہ شراب والا کیس بھی ہے جس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہو سکتا ہے کہ وزیراعلا کو اس کیس میں ہی سزا دیکھ کر نہ اہل کر دیا جائے لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو سکتا تو تیسرا پلان صوبے میں گورنر راج لگانے کا دی ہو سکتا ہے منیف فاروق نے کہا کہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے الزام لگایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ستر مرسی کی طرح مارنے کا منصوبہ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا نہ کوئی ایسا کرے گا ایسے الزامات کی کوئی ویلیو نہیں ہے عمران خان ایک مقبول سیاستدان ہے اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ داری ریاست پر آجائے گی لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے البتہ تناؤ بہت بڑھ چکا ہے اور عمران خان کو کوئی محافی نہیں مننے والی